السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشیاں اور نصیب فرمائے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا یا کسی کو قتل کرنا اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیریں عرض کر رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں قتل ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ کسی نے خواب میں اس کو قتل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا طویل عمر پائے گا لمبی عمر پائے گا جس کو قتل کیا گیا ہے خواب میں جس نے قتل کا خواب دیکھا ہے اللہ اس کو لمبی زندگی لمبی عمر نصیب کرے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کو اس خواب دیکھنے والے کو خاندان والوں کی جانب سے خوب خیر اور صلح رحمی پہنچے گی یعنی اس خواب دیکھنے والے کے جو خاندانی ہوں گے اس کی جانب سے ان کی جانب سے اس کو خوب خیر کی باتیں اور خوشی کی باتیں پیش آئیں گی دوسرا خواب ہے کسی کا قتل کرنا خواب میں کسی شخص نے دیکھا کہ کسی کا قتل کر دیا اس نے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں قتل کرنا یہ بیداری میں گناہ کرنے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے جو شخص قتل کر رہا ہے خواب میں کسی کو وہ اپنی ریل زندگی میں بیداری کی حالت میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرے گا اور اس سے کسی گناہ کا صدور ہوگا یعنی یہ قتل کرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے یاد رکھیں جو خواب اچھا نہ ہو یا جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس کا خواب کو دیکھنے کے بعد تین کام کرنے چاہیے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا کوئی خواب دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب پرندے کے پاؤں سے بانگ دیا جاتا ہے جب تک وہ اپنے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس وقت تک اس خواب دیکھنے والے کی زندگی پر اچھا اور برا اثر کچھ بھی نہیں پڑتا ہے اس لئے جب بھی کبھی برا کوئی خواب دیکھیں کسی سے بیان ہی نہ کریں انشاءاللہ اس خواب کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تیسرا خواب ہے اپنے بچوں کو قتل کرنا کسی شخص نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں اپنے بچوں کو قتل کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رزق حلال خوب ملے گا اللہ کی جانب سے حلال رزق کے اچھے اور آسانی کے ساتھ اس کے لئے انتظامات کیے جائیں گے چوتھا خواب ہے جلاد کو قتل کرتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی جلاد ہے اور وہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خود کو قتل کرتے ہوئے دیکھیں کہ جلاد اس کو قتل کر رہا ہے تو رنج اور غم سے نجات پانے کی علامت ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو اللہ رنج غم اور ٹینشن سے نجات دے گا اور اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہو تو پھر وہ قرض سے نجات پائے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہو تو بیماری سے صحت و شفا پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا عاشق ہو تو اپنی معشوقہ کو پالے گا اور اگر جلاد کو دیکھے کہ وہ خود کو نہیں آپ کو نہیں خواب دیکھنے والے کو نہیں کسی دوسرے کو قتل کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کو آفات اور پریشانیوں سے نجات نصیب کرے گا تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قتل سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ